شہ جھوم کر ناتے شہ لولاک پڑتی ہے چراغ نات روشن ہے میرے چھوٹے سے کمرے میں میرے آگن کی چڑیا بھی درود پاگ پڑتی ہے کل یعنی اکیس پروری کی صبح چار بچ کے دس منٹ پر بارگاہے غریب نواز میں یہ قطع پڑھ کے آیا ہوں کہ آیا تھا ایک مدینے کا مہمان ہند میں لایا تھا اپنے ساتھ وہ قرآن ہند میں اجمیر کی زمین پر آتا نہ یہ فقیر رب جانے کون ہوتا مسلمان ہند میں ایک مرتبہ بھی جن کی حکومت نہیں گری خاجہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں خاجہی صرف ایسے ہیں سلطان ہند میں اور شیر و عدب کی بہت سی سرحد عبور کرنے کی صلاحیت و قدرت رکھنے والے ایک فن آشنا شایر حضرتِ الحاج اجمل عزیزی جو آپ کے شہر کی ایک معتبر آواز ہے شیر و عدب کے حوالے سے نادخانی اور نادبیانی کے حوالے سے ایک ایسا انوکھا لے جا جو پوری دنیا ناد میں مشتہیر ہے میں جس کے تعلق سے کہتا ہوں کہ منزلِ شیر و فن کے راہی تاجو شریعہ کے ہو سپاہی اتنی عزت اتنی شہرت زندہ باد ہے دل برشاہ میں میں نے جو شیر سنایا تھا عزت بھائی آپ نے آدھا مصرہ وہ اچک لیا یعنی جو ان تک پہنچنا چاہیے اب آپ کی بارگاہ تک پہنچے گا یہ مصرہ اب میں آپ کے حوالے سے ایک قطع پڑھوں گا کہ قریب نواز کی بارگاہ میں پہلے بیدار ہو جائیے اتنا ہائی فائی شیر پڑھا جائے گا اور ایسے یعنی جذبات پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سرد مہری کا پردہ بٹھا دیں جو حضرات سامنے کھڑے ہیں حضور سید صاحب قبلہ یہاں تک لوگ کھڑے تھے صرف نظامت نہیں سچ تو یہ ہے کہ خون جگر پیش کیا ہے میں تو کمیٹری والے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں سے وہاں وہاں تک وہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی تو ایک سیدزادے آئے ہیں ممبر شریف پر اولاد غوثِ عاظب پیرے طریقت ناشیرے سلسلہ اشرفیقت حضرت اللہمہ سید شہنواز اشرف صاحب قبلہ ایک سید کیامت کے بعد یہ قیدیت ہے یہ رنگ اور یہ بہار ہے یہ جلبوں کا صد یعنی صدرنگ جلبہ آباد ہے محبتوں کا جب غازی ملت بھئی آپ لوگ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے یہ کہلیہ جائے شہنشاہ خطابت لوگ کسی کو بھی شہنشاہ خطابت لکھ دیتے ہیں بول دیتے ہیں زبان اپنی اسٹیج اپنا مگر سچ کہیے حضرات تو شہنشاہ خطابت حضور غازی ملت نظر آتے ہیں حضرت اللہمہ سید محمد حاشمی میاں صاحب قبلہ ہاں تمہیں ہاتھ اٹھوا رہا تھا یہ شہر پڑھنے کے لیے کہ بعد شاہوں کی طرح اور نہ وزیروں کی طرح ہم تو درویش تھے آئے یہاں پیروں کی طرح راج محلوں میں کہاں ڈھونڈ رہے ہو ہم کو ہم تو اجمیر میں رہتے ہیں فقیروں کی طرح تو بلا تاخیر شیرِ اشرفیت عالمانہ ہوش و خیرت اور تحقیقی اندازے فکر رکھنے والے آپ نے نظر نہیں دی ہے یہ اسے نظر نہیں کہتے ہیں آپ نے نظامت کے شیر کی عبرو رکھی چونکہ آپ فنشناس ہیں آپ کا علاقہ ہے سیمان چل تفسیرے کرتے ہیں لوگ مضامین لکھتے ہیں جلسوں کے خلاف مگر سکھ پوچھئے تو قابل اعتراض کئی پہلو سامنے آتے ہیں یہاں نظامت اور نقابت میں انتظار رہتا ہے کہ کب لطیفہ چھوڑا جائے جلسوں کے تقدس پہ حملہ ورہ ہیں ہم تو ذرا سا ہمیں سمھلنا چاہیے فن کی قدر نہیں کریں گے تو ایک شیر بھی نہیں پڑھا جائے گا جلسوں میں چھٹکیلا اور تہتہامیز گھتگو اور اسی پہ واہ 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 کی جو صدائے صد آفرین بلند کرتے ہیں ہم جس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا نیا چراغ جلانے سے کچھ نہیں ہوگا پرانا چراغ ہی یہاں پہ کافی ہے تو آئیے شیرِ اشرفی جو رہتے تو آپ کے کٹیہار میں ہیں رہنے والے مگر ان کے فیض کا بادل کہاں کہاں گرجتا ہے کہاں کہاں برستا ہے مخدوم اشرف کے فیضانِ کرم سے الحمدللہ یہ آپ کے علاقے کے ایک علمی تنجمان ہے تو ان کا استقبال ہونے جا رہا ہے نارعی تکبیر میں تو جانبچ کے دھیرے سے نعرہ لگا رہا ہوں اتنا اب اتنی بڑی جمعیت ہے ایک لگنا چاہیے گے نا کہ کٹیہار کا جلسہ ہے ہے نہیں آپ کا علاقہ سمانچل کا ہاتھوں کو اٹھائیے بار بار ہاتھ اٹھانے میں مجھے غیرت ہوتی ہے مگر اپنی ماں اور اپنے باپ کے نام پر اٹھائیے تاکہ ہماری نسلوں کو پتا چل جائے کہ والے رین کی عظمت کیا ہے آپ اٹھاتے بھی نہیں ہیں اس طرح اٹھائیے نارعی تکبیر نارعی رسال تاجدار مدینہ کانفرنس حضرت اللامہ سید شہنباز آشنف صاحب